میں چوبیس سال کی ایک جوان لڑکی تھی چونکہ میں خوبصورت بھی بہت تھے اس لیے جہاں خوبصورت لڑکے بہت اچھے لگتے تھے میں اپنے لیے ہمیشہ سے حسین مرکی خواہا تھے میری جب چادی ہوئی تو شہور کی بیائے دیور کو دیکھ کے میری آسان خطا ہو گئے وہ بھی میری طرح کا حسین لڑکا تھا میں ہر حال میں اسے پانا چاہتی تھی ایک رات گھر میں کوئی نہیں تھا جب موقع ملا دن میں دیور کی پاس گئی اور پھر میرا نام نگت ہے میں بیہد حسین تھی اور جوان لڑکوں کی حسن پرست بھی بہت تھی مجھے اپنی حسن پر ناز بھی بہت تھا ہمارے خاندان میں شادی سے پہلے لڑکی اپنے شہور کو دیکھ نہیں سکتی تھی میری شادی اپنی برادری کی جشتی داروں میں کہیں تیپ آئی تھی رسم ہنا پر میری سلاس سسر اور چھوٹا دیور آئے تھے لیکن اپنے دیور کو دیکھ کر کچھ پر تو میں اپنی حسن کو بیٹھی تھی وہ واقعی ہی بہت زیادہ حسین تھا آج سے پہلے میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا خوبطرت لڑکا نہیں دیکھا تھا سائن شاید عمر میں سولہ سترہ سال کا لگتا تھا اس کی وجہت اور حسن دیکھ کر مجھے لگا جواد بھی ایسے ہی ہوں گی اب تو میری اندر جواد کو دیکھنے کا شوق اور بھی بڑھ گیا تھا میں روز اپنے تصور میں جواد کو ایک جوان اور حسین مرد کی شکل میں دیکھتی تھی جیسا کہ اس کا چھوٹا بائی سائم تھا پورا مہینہ میں نے جواد کی بارے میں اسی چہزادے کا تصور باندے گزارا تھا میں اپنی گاؤں کی پہلی دورہن تھی جس نے اپنے رخصی پر ایک آنسو نہیں بھایا تھا مجھے تو اپنے شہر کو دیکھنے کا اس سے باتیں کرنے کا بے حد شوق تھا آج میرے انتظار ختم ہونے والا تھا میرے چہرے سے تو مسکراہت ہی غائب نہیں ہو رہی تھی شادی کی پہلی رات میری شہر کی خالہ ذات بہن مجھے جواد کے کمرے میں بیٹھانے آئی وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی آئی تو بھائی ضرور اپنی ہوش کو بیٹھے تھا کیسے چاند جیسے بلہن ہیں ان کی اس سے اپنی تعریف سن کر میں شرم سے نظریں جھکا گئی تھی وہ مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئی مجھے بس جواد کے کمرے میں آنے کا انتظار تھا میری بے تابعوں روچ پر تھیں ایک ایک پھل گزارنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا ایک گھنٹے بعد جواد میرے کمرے میں آئے تھے میں گونگت نکالے بیٹھی تھی دل کی دھڑھنوں کا یہ عالم تھا کہ جیسے سینے سے سراغ کر کے باہر آ گئیں گی جیسے جیسے جواد میری طرف قدم بڑھا رہے تھے میرے دل کی دھڑھنیں کانوں میں سنوائے دینے لگی تھیں وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے مجھے سلام کیا میں نے بھی دن میں لہجے میں سلام کا جواب دیا جیسے ہی انہوں نے میرا گونگت اٹھایا کچھ پل کھلیے تو وہ کچھ بھی نہ بولے یہ کہنے لگے تو مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا ہے تم تو بہت حسین ہو میرا دل اسے زدی بچے کی طرح جواد کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا لیکن شرم کے بھی کچھ تقاضی ہوتے ہیں میں پہلی رات کی دنہا تھی یوں میں شرموں کی طرح سے اپنے شہر کو نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن میری ہوش اس وقت اڑے جب میری گوڑی کلائی ایک ساولی رنگت والے ہاتھ میں پک لی تھی میرا دل دت سے رہ گیا تھا فوراں میری نظر اس دہری کی جانی بڑھی جو میرا شہر تھا میں پریشان سے اسے دیکھتی ہی رہ گی تھی وہ گہری ساولی رنگت کا نوجوان تھا بدے سے نئے نوج تھی بلکل بھی خوب طورت نہ تھا بلکہ ان لڑکوں میں سے تھا جنہیں دیکھ کر میں حقادت سے اپنا روح کو بدل جاتی تھی میں نے فوراں سے اپنی آنکھیں بند کر دی میں ایک جب جری سی لے کر رہ گی تھی میں بلک ایسے اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی جسے دو منٹ دیکھنا بھی مجھے گوارا نہ تھا مجھے ایسی حسن فرستہ لڑکے کے لیے یہ بات بھی معمولی نہ تھی میری تو دنیا ہی اجور کر رہ گی تھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھی اس شخص کی سنگت کا سوچ کر مجھے رونا آنے لگا تھا مجھے یوں آنسو بہاتا دیکھ کر جواد بجا پوچھنے لگے میں کیا کہتی کہ آپ مجھے پسٹ نہیں ہیں مجھے آپ کی شکل سے بھی نفرت محسوس ہو رہی ہے میں نے کہا میرے سر میں بہت شدید درد ہے وہ میری بات سنو کر فکر مند ہو گئے تھے مجھے ایک سر درد کی گولی کلائی لیکن وہ پوری رات میرے لیے کسی عذیت سے کم نہ دے ایسا شخص جسے میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی اس کے ساتھ شادی جیسا بندن نہیں بانا مجھے پہلی رات میں ہی بہت بڑی آزمائش نگا تھا صبح شخص بڑا خوش اور حشاش بشار تھا اس نے ایک حسین لڑکی کو پایا تھا لیکن میں مجھے تو خود سے بھی گھنسی آنے لگی تھی اس جیسے مردوں کو میں کبھی دیکھ بھی لیتی تھی تو اکارت سے توپنے لگتی تھی کہ بھلا آخر ایسے مردوں کے ساتھ کیسے کوئی لڑکی زندگی گزار سکتی ہے مجھے لگا اندر قسمت میرا مزاق راہی ہے کہ نگہت تمہیں تو اپنے حسن پر بڑا گمن تھا تم نے تو کبھی کالے رنگ کا لباس میں زیب تن نہیں کیا تھا کیونکہ وہ رنگ کا کالا ہوتا تھا تمہیں تو بچ صورت بچے تک پسند نہ دے اور آج تم نے ایک ایسے شہور کے ساتھ رات گزاری ہے جو کالا ہے اور لازمان کل کو تمہارے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے بچے شکل و صورت کا مالک نہیں تھا بلکہ اچھا خاصا بچ صورت قسم کا انسان تھا میرس کی ہمراہی میں ہی کمرے سے باہر گئی تھی سامنے دستر خان پر ناشتہ کرتے جواد کے چھوٹے بھائی سائن کو دیکھ کر میرا جیت جل رہا تھا میں نے تو اسے کو دیکھ کر جواد کا نقشہ کھینچا تھا لیکن اس میں اور جواد میں زمین اور آسمان کا فرق تھا میری ساس مجھے پیار کرنے لگی میری شہور کی کزنز مجھ سے چھیت چھار کرتی رہیں لیکن میں ایسی تھی جیسے کوئی پتر کا مجسمہ میرے سارے خواب ایک ہی رات میں چکنا چھوڑ ہو کر میری آنکھوں میں سوئیوں کی طرح چھوڑنے لگے تھے پھر میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ میں جواد کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی چند دن بعد مجھے پتا چلا کہ میرے دیور سائم کی عمر سترہ برس ہے لیکن اس کی قابل رشق صحت اور خوبصورتی سے وہ اپنی عمر سے چار پانچ سال بڑا لگتا ہے میرے شہور صبح ہی کھیتوں پر چلا جاتا تھا اور جب واپس آتا تو کپڑے مٹی اور گارے سے بڑے ہوتے تھے اسے دیکھ کر میرا جی گبرانے لگتا تھا میں بہت نفاست پسند تھے اس لیے مجھے وہ کسان ایک آنکھ نہیں باتا تھا ہمارا گھر پرانے طرز کا بنا ہوا تھا اس کے پچھلی جانب نیچے کو سیریاں اترتی تھی پیچھے ایک تہ کانہ بھی بنا ہوا تھا لیکن وہ قابل استعمال نہ تھا ہر وقت بند رہتا تھا کچھ کبار اس میں پڑے ہوئے تھے لیکن وہاں پر کوئی بھی رکو نہیں کرتا تھا میں جب سائم کو دیکھتی مجھے اپنا شہر اور بھی زیادہ بچ صورت لگنے لگتا سائم سکول میں پڑھتا تھا میٹرک کا تابع علم تھا سکول سے واپس آتا تمہیں اس کے لیے یوں کانہ بناتے جیسے وہ میری ذمہ داری ہو اور جب جواد چام کو گھن لگتا تو مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ بھوکا ہے یا نہیں میں سر بان کر اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی میری کوشش یہی ہوتی کہ وہ میرے ساتھ کم سے کم وقت گزارے سائم میری بہت عزت کرتا تھا لیکن میرے لیے وہ کچھ اور ہی اہمیت رکھنے لگا تھا ہمارے گاؤں میں یہ بھی رسم تھی کہ جس کے شہر کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے وہ مر جائے تو اس کی بیوی کی شادی دیور سے کر دی جاتی تھی میں شاید پہلی بیوی ہوں گی جو اپنی شہر کے مرنے کی دعائیں کرتی تھی بس کسی طرح سے میری جان چھوٹ جائے سائم جب گربی میں سکول سے واپس آتا تو میں اسے اپنے کمرے میں لے جاتی میری کمرے میں اسی تھا میں فوراں وہ چلا دیتی سائم سے کہتی وہ یہاں سو جائے جتنا چاہے آرام کر لے میں ترسوئی میں ہی کام کر رہی ہوں دن بر میرا کمرہ خالی ہی رہتا ہے وہ میری بات مان لیتا اور میری ہی کمرے میں سو جاتا اور میں اپنی ساری کام جلدی سے نمٹاتی اور اپنے کمرے میں آ جاتی اس کی پاس بیٹھ جاتی کئی گنٹے اس کا چہرہ دیکھتی رہتی وہ گہری نین میں سو رہا ہوتا اسے قبر بھی نہ ہوتی تھی کہ میں اس کی قریب ہوں سائم کو دور سے دیکھنے کی پہلے تو بس مجھے حسرت ہوتی تھی لیکن اب میری خواہش لیتی کہ میں اس کو قریب سے چھو کر دیکھوں میرے لیے اپنے جذبات پر قابو کرنا بہت مشکل ہو جاتا کیونکہ سائم ایسا ہی تھا جیسا کہ میں اپنے لیے شہر کا تصور کرتی تھی وہ گہری نین سو رہا تھا جب میں نے اس کے خوبصورت جہرے پر اپنا ہاتھ چلانا شروع دیا میری ہاتھ کا لم سپا کر اس کی نین میں قلل پیدا ہوا تھا جیسے اس نے آنکھیں گھلیں مجھے اپنی قریب دیکھ کر گبرا کر اکڑا تھا میں نے کہا کیا ہوا میں تمہاری باپی ہوں تم سے بڑی ہوں تم کیوں مجھ سے گبرا رہے ہو میری بات روں کر اس کی بدحواسی کچھ کم ہوئی تھی کہنے لگا مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی میرا ساتھ ایسا کرے وہ میرے کمرے سے اور پھر باہر چلا گیا لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی بہانے بہانے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی اس کے گلے لگ جاتی اور کہتی کہ تم میرے چھوٹے بھائی جیسے لگتی ہو مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی یاد آ رہی ہے اس لیے تمہارے گلے لگ گئی مہیں برا تو نہیں لگا میری قربت شاید اس کے ہوش اڑانے لگی تھی وہ مجھ سے گبرانے لگا تھا جب بھی میں اس کے پاس جانے لگتی وہ پترات پر گزر جاتا لیکن اب مجھے اس کی مزید چاہت ہونے لگی تھی لیکن مسئلہ سہرہ جواد کا تھا نہ وہ کمبک بیمار ہوتا تھا نہ ہی مرتا تھا میں نے تو اس کے مر جانے کی تعویز بھی مٹی میں دفن کیے تھے لیکن نہ وہ مرتا تھا نہ میری جان چھوٹا تھا کہتا تھا تم چان کے جیسی ہو میں تمہاری حسن کا دیوانہ ہو چکا ہوں اس کے کالے ہاتھ جب میری ہاتھوں کو چھوٹے تمہیں نفرتے انہیں جھٹک دیتی میں کہتی میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں اسے دور رہنے کے مہانے ڈھونٹی تھی لیکن ایک بات جب میں نے اپنی ساس کو یہ کہتے سنا کہ انہیں سائم کے لیے اپنی بانجی بہت پسند ہے اور وہ جلد ہی سائم کا نکاح کر دیں گی اور کچھ سال بعد رکھتی کریں گی تو میری بے چینی روج پر تھی یہ بات میری ساس نے کھانے کی دوران کہی تھی فوراں میری نظر سائم کی جانب اٹھی وہ یوں شرمایا جیسے وہ بھی اپنی اس کزن کو پسند کرتا ہو سائم کی آنکھوں میں اس لڑکی کی پسندیدگی کو دیکھ کر میری اندر تو ایک آگ سے لگ گئی تھی میں کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی لیکن سائم کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی پوری رات میں نے جا کر گزاری تھی میری اندر اٹھتے نفرت کی توفان نے مجھے ایسے کام کے لیے اکسایا جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن سائم کو پانے کا میرے پاس بس یہی ایک طریقہ تھا میں نے رات کو جواد کو جگائے رکھا اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی وہ میرے بدلے رویے پر بہت خوش تھا کہنے لگا روز تو تمہیں سونے کی جلدی ہوتی ہے مجھ سے بات تک نہیں کرتی آج کیسے ہی اتنے دیر تک جا کر مجھ سے باتیں کر رہی ہو وہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا کہ میں نے اسے وقت دیا ہے میں نے کہا میں ابھی آتی ہوں میں نے اس کے لیے گاجر کا حلوہ بنایا تھا جس میں زہر ڈال دیا تھا میں نے وہ حلوہ جواد کو کھلا دیا اور پھر کہا کہ مجھے کمرے میں گھٹن ہو رہی ہے جواد ہم دونوں باہر چلتے ہیں کھلی فضاء میں چہل قدمی کرتے ہیں جواد تو میری مہربان رویے پر حیران تھے میرے ساتھ باہر آگئے چہل قدمی کرتے کرتے میں انہیں گھر کے تہکانے کے پاس لے آئی میں نے کہا اس تہکانے میں کیا ہے جواد کہنے لگے ادھر کچھ بھی نہیں ہے گھر کا فضول سامان پڑا ہے میں نے کہا میں نے آج تک یہ تہکانہ نہیں دیکھا جی ابھی یہ تہکانہ دیکھنا ہے جواد کہنے لگے یہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے میں نے کہا مجھے دیکھنا ہے جواد نے میری زید پر اس تہکانے کا دروازہ کھول دیا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آگئے ان کی طبیعت اب گبرانے لگی تھی وہ کہنے لگے واپس کمرے میں چلتے ہیں نہ جانے کیوں بہت گبراہت ہو رہی ہے میں نے انہیں پیچھے سے دکھا دے کر زمین پر گرایا تھا وہ میری اس جورت کے لیے تیار نہ تھے اس لیے زمین پر جا گرے اور اب زہر ان پر اثر کر چکا تھا انہیں سانس لینے میں دکھت ہو رہی تھے وہ بری طرح سے کھانتن لگے اپنا گلہ پکڑنے لگے کہنے لگے مجھے سانس نہیں آ رہا میرا دم گھٹ رہا ہے میں نے کہا اس لیے تو میں نے تمہیں زہر دیا ہے مجھے تم سے نفرت ہے میرے گھر والوں نے تم میں نہ جانے کیا دیکھ میری شادی کر دی تم اس قابل نہیں کہ میں تم جیسے بسور شخص کے ساتھ زندگی گزاروں وہ بھیل جن نہیں رہا تھا وہ مٹ چکا تھا میں اس کی لاش وہیں چھوڑ کر اس تہہ کانے سے باہر نکل آئی سب سو رہے تھے میں بہت گبرائی ہوتی پر مجھے اپنی حرکت پر ذرا بھی افسوس نہ تھا میں اپنے کمرے میں آ گئی مجھے لگا میرے سر سے باری بوجھ اتر گیا ہے اگلے روز جب میری ساس نے جواد کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا رات کو ان کے کسی دوست کا فون آیا تھا تو مجھے کہنے لگی میں کہتوں میں جا رہا ہوں تم آرام کرو میری ساس کہنے لگی آئے تک تو وہ کبھی یوں آدھی رات باہر نہیں گیا میں نے تو کہا میں جھوٹ بول رہی ہوں ہمارے گاؤں میں ایک نہر تھی جہاں آئے دن کسی نہ کسی کے ڈوب بڑھنے کی طلاع آتی رہتی تھی اتفاق تھا ایک خبر وہاں سے بھی آ گئی کہ نہر سے ایک شخص کی لاش ملی ہے لیکن اس کا چہرہ پہشانہ نہیں جا رہا جو لباس اس شخص نے پہنا تھا میں نے جب اسے دیکھا تو کہہ دیا یہ جواد ہی ہے جواد کی موت کی خبر نے تو گھر پر کوہرام سا مچا دیا تھا سب رو رہے تھے اور میں رونے کا ڈراما کر رہی تھی سب کو لگ رہا تھا کہ مجھے بہت دکھ ہوا ہے لیکن میری اوپر سے تو جیسے بہت بڑا بھوج نکل گیا تھا میں عدت میں ایک کمرے میں بھیٹ گئی میری ساس کے بہت بری حالے تھی بیٹے کا غم ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ بار بار غشی کا کر گر جاتی تھی سائم پر سارے ذمہ داری آ چکی تھی اس نے پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی اسے جواد کا بھی بہت دکھ تھا میری عدت قدم ہوتے میں کمرے سے باہر آگئی بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جواد کا انتظار کر لینا چاہیے میں جان بوجھ کر سائم کو دیکھ کر انہیں لگتی جواد کو یاد کرنے لگتی تاکہ سائم کی ہمدردی حاصل کر سکوں وہ مجھے تسلی دیتا کہ آپ پریشان نہ ہوں ایک سال بھی دیا تھا اس کے بعد جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ لاش جواد کی ہی تھی فیصلہ ہوا کہ گاؤں کی رواد کے مطابق سائم کو مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا یہ بات سنو کر سائم نے انکار کر دیا کہنے لگا میں انہیں اپنی بڑی بہن سمجھتا ہوں لیکن وہ لوگ کہنے لگے بابی کو تو تم اپنے نکاح میں ضرور رکھو گے چاہیے بات میں اپنی مرنز سے نکاح کر لینا نکاح کے بعد سائم مجھ سے اور بھی زیادہ کترانے لگا تھا حالانکہ میں اس کی قربت کی مطمئنی ہونے لگی تھی میں اس کے سارے کام کرتی تھی ایک بار میں نے اس سے کہا کہ میرا کیا قصور ہے وہ مجھے کس بات کی سزا دے رہا ہے وہ کہنے لگا کہ میں نے ایسے کسی زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کیا میں اپنی قزن تانیہ سے محبت کرتا ہوں شادی بھی اس سے کروں گا مجھے یہ سن کر غصہ آنے لگا تھا ایک بار اس کی وہی قزن ہماری گھر رہنے آگئی اس کے سامنے میں سائم کی زیادہ سے زیادہ قریب رہنے کی کوشش کرنے لگتی تاکہ اسے سائم کے بارے میں شک میں مبتلا کر دوں تاکہ وہ سائم کو چھوڑ دے لیکن وہ لڑکی نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی سائم کا پیچھا چھوڑنے کا اس کا کوئی ارادہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا بلکہ ایک دن تو تانیہ نے حد ہی کر دی میں سائم کے کپڑے استری کر رہی تھی جب وہ میرے پاس آگئی کہنے لگی سائم کے کپڑے آج کے بعد میں استری کیا کروں گی سائم کا کوئی بھی کام آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے تانیہ سے کہا کیوں میں کیوں نہ کروں میں اس کی بیتی ہوں یہ میرا فرض ہے میری بات سنکر وہ لگ کی مسکولانے لگی کہنے لگی صرف نام کی بیئی ہیں آپ اس کی بہت جل وہ مجھ سے شادی کر لے گا میں تانیہ کی بات سنکر بہت پریشان ہو گئی تھی تانیہ اب ہر وقت سائم کے آس پاس ہی رہنے لگی تھی میں جب بھی تانیہ کو سائم کے آس پاس دیکھتی تو میرا دل جنے لگتا وہ مجھے سائم کے کسی کام کو آت نہیں لگانے دیتی تھی میں نے اس بات کی شکایت اپنی ساتھ سے کر دی کہ اس لڑکی کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے اب جب کہ میں سائم کے نکاح میں ہوں یہ مجھے سائم کے دل میں جگہ بنانے نہیں دے رہی تھی میری بات سنکر میری ساس نے مجھے حیرت سے دیکھا کہنے لگی سائم نے صرف ایک رسمی نبائی ہے وہ اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھا اس لیے میں اس کی شادی تانیہ سے کر دوں گی یہ سننا تھا کہ میرے اندر اس لڑکی کے لیے بھی نفرت کے جذبات اُبھرنے لگے تھے میں نے سائم کو پانے کے لیے اپنے شہورت تک کو زہر دے دیا تھا تو یہ لڑکی کیا چیز ہے ایک رات میں اپنے کمرے سے اٹھ کر سائم کے کمرے میں چلی گئی وہ گہری دین سو رہا تھا میں اس کے ساتھ جا کر لیٹ گئی کمرے کا دروازہ بھی بند نہیں کیا تاکہ تانیہ یہ سائم کے ساتھ دیکھ لے اور ہوا بھی یہی وہ شاید سائم کو جگانے آئی تھی جس طرح سے دیکھ کر وہیں سے پلٹ گئی لیکن پھر بھی وہ سائم کے ساتھ ویسے ہی ہنس بول رہی تھی مجھے اس لڑکی کی ڈیٹائی پر غصہ آنے لگا میں نے چند دن بعد جان بوجھ کر اُڑکیاں کرنے شروع کر دی میں نے کہا میں امید سے ہوں رات کو میں سائم کے ساتھ ہوتی ہوں میری بات پر تانیہ مجھ سے لڑنے لگی پھر سائم سے کہنے لگی وہ اس سے شادی نہیں کرے گی کیونکہ وہ یہ بنداشت نہیں کر سکتی کہ سائم دو بینیوں کو ایک ساتھ رکھے یا تب وہ اسے چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے سائم نے کہا کہ وہ ایک ہی بیوی رکھ سکتا ہے اور مجھے نہیں چھوڑے گا وہ لڑکی کے سن کر واپس چلی گئی ایک دن سائم نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ زنگی گزارنا چاہتا ہے میری خوشی کی تو انتہا نہ رہی تھی میری خواہش پوری ہونے جا رہی تھی میں نے رات میں خود کو خوب سنجایا سموارا کہ جب سائم میرے کمرے میں آیا تو ایک رمال سے اپنا موں چھپا رکھا تھا مجھ سے کہنے لگا اگر مجھے یہ سچ بتا دو اس دن تم نے بائی کے ساتھ کیا کیا تھا میں تمہیں خوشی سے اپنا لگا کیونکہ میں اس تہہ کانے میں اپنے بائی کی ڈیڈ باڈی دیکھ چکا ہوں میں نے کہا میں نے تمہاری قربت کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں میں نے سب کچھ سچ بتا دیا یہ سنتے ہی اس شخص نے فوراں سے پہلے اپنا رمال اتارا لیکن اسے دیکھ کر میرے ہوش اٹھ گئے تھے وہ تو جواد تھے میرے پہلے شہر میں نے کہا میں نے تو آپ کو مار ڈالا تھا کیونکہ نے مجھے بتایا کہ وہ مرے نہیں تھے اس تہہ کانے کا ایک رستہ باہر کی جانب کھلتا تھا وہ وہاں سے باہر نکھا گئے وہ نہر میں جا کر گر گئے وہ نہر انہیں باہر کر دوسرے گاؤں لے گئی وہیں کسی نے ان کی جان بچا رہے جب انہیں ہوش آیا تو پتا چلا کہ وہ کافی دنوں سے بے ہوش تھے پھر انہیں کافی وقت کی کوہنے میں لگا پھر ایک دن وہ چپکے سے گاؤں واپس آگئے اس وقت تک میرا نکاح سائم سے ہو چکا تھا انہوں نے سائم کو سب کچھ بتا دیا تھا اور میرے موں سے سچ اگلوانے کے لئے انہوں نے یہ سارا ڈراما رچایا تھا میرے ساری حقیقت سامنے آگئے تھے اس لیے مجھے سائم نے طلاق دے دی مجھے کسی نے بھی نہیں اپنایا میرے گھر والوں کو بھی جب حقیقت کا پتا چلا تو انہوں نے بھی مجھے نہیں اپنایا اب میں ایک ٹرسٹ میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں لیکن آج بہت پچھتاتی ہوں کہ مجھے اپنے حسن پر ناز نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے وہ ہر حال میں کچھ اچھا سوچ کر ہی فیصلہ کرتے ہیں اور دوسرا اگر عورت کو محبت کرنے والا شہر مل جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی غنیمت ہوتی ہے کہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے اچھی رنگت والا شہر نہیں ملا تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہمیشہ اپنی قسمت پر ناز کریں نہ کہ جذبات میں آ کر غلط فیصلے کریں اور پھر آخر میں اپنی زندگی کو عذاب بنا لیں کیا سائن اور جواد نے مجھے نہ رکھ کر میرے ساتھ تحیح کیا کمنٹ باکس میں اپنی رائے رازمی دیں شکریہ